امریکی کانسلیٹ کے تابن سے پاکستانی اور بھارتی فلم سازوں کی مشترکہ فلم سیریز کتنے دور کتنے پاس کی آٹھ شارٹ فلمیں ریلیس کے لیے تیار ہیں امریکی کانسل جنرل مارک سٹروف کا کہنا ہے کہ فلم دونوں ملکوں کے درمیان امن کا پیغام پہنچانے کا سبب بنے گی وزید افطلات سمر عباس کی اس ریپورٹ میں فلم کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے فروغ کے لیے امریکہ میدان میں آ گیا دونوں ملک کے تعلقات پر جمعی برف پگھلانے کے لیے پاکستانی اور بھارتی فلم سازوں کی مشترکہ فلم سیریز شروع کروا دی کتنے دور کتنے پاس فلم سیریز کے پہلے ورزن نانی کی پریمیر شو کی تقریب امریکن کانسلیٹ کراچی میں سجی تقریب میں شو بیز سٹار بزنس کمیونٹی اور فلم سازوں نے شرکت کی امریکن کانسل جنرل مارک سرو کا کہنا تھا کہ یہ فلم دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے ہماری مشترکہ کاوش ہے تقریب میں شریک شو بیز سٹار سنم سعید اور محیم مرزا کا کہنا تھا کہ اس فلم سیریز کی کہانیاں دونوں ممالک کے درمیان فاشلے اور تفریق کو ختم کرنے کا باعث بن سکتی ہے میں نے جو فلم دیکھی بڑا اچھا افرٹ ہے اور آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ اس طرح سے آپ کولابریٹ کم از کم کر سکتے ہیں اگر آپ صرف ہم سوچ لیتے ہیں اس طرح کی بات کی کاش ہم وہاں کی لوگوں کے ساتھ یا ہم اچھا ایفرٹ اس کا جو امپیکٹ تھا اس کا جو میسج تھا وہ بہت بڑا تھا اور جس طرح اس پروجیکٹ کی انیشیٹیو ہے سب آڈینس میمز کو یہی یاد دلا رہا تھا کہ کاش سب ایک ہوتے کاش ایک پاوفل نیشن ہوتے ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب ساتھ ہوتے امریکن کانسریٹ کے تاون سے تیار آٹھ دستاویزی فلمیں ریلیس کے لیے تیار ہیں جو شائقین کے ساتھ دونوں ممالک کی حکمتوں کی توجہ بھی حاصل کر سکتی ہیں اسلامباد میں برطانوی حکمت